تیسری بات اللہ کا شکریہ ہمیں قربانی میں ملتا ہے میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھوں گا اللہ فرماتا ہے کیا بات ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے یہ جانور ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں مسخر کیا ہے تمہیں عطا کیا ہے یاد رکھیے گدشتہ سال کی جو طاقت تھی کبھی اس سال نہیں ہوتی اس سال جو ہے اگلے سال رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ تفقیر کا جو لفظ ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے مجید سال کیسے اللہ نے دیا تھا اس سال اس کا مقصد بتایا گیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو سبحان اللہ تمہارے اندر شکریہ آ جائے اللہ تُو نے جیسے بھی دیا ہے مجید سال ہم نے دو بکرے دیئے تھے اس سال طاقت نہیں ہے ایک حصہ ہم لے رہے ہیں ہم صرف ایک حصہ لے رہے ہیں اس پر بھی ہم خوش ہیں اللہ تعالی اس پر بھی ہم خوش ہیں ہماری طاقت جتنے بھی ہے اگر اللہ نے طاقت بڑھائی ہے سبحان اللہ یہ بھی آدھ رکھیں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ایک سال قربانی نہیں دیئے قربانی نہیں دیئے سب مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں جی ہاں قربانی نہیں دیئے یہ بتانے کے لیے نہیں دیئے کہ یہ فرض نہیں ہے قربانی فرض نہیں ہے قربانی سنت ہے قربانی سنت ہے یہ بتانے کے لیے یہ ایک سال یہ دونوں نہیں دیئے اگر کبھی کسی کو نہیں ہے سبحان اللہ میں آتے ہوئے جو کتابیں پڑھ رہا تھا میرا ذکھ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر میں پہنچا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر عید کا خدبہ دے رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اتنے غریب ہیں جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ان سب کو خوش کرنا ہے جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں آپ کی قربانی کا انداز بتایا گیا ہے آپ مسلے پہ اپنی عید کی نماز کے فوراں بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتے تھے جیسے ہی خدبہ ختم ہوتا جو دو جانور وہیں عید گاہ میں اسی عید گاہ میں یاد رکھیں اسی عید گاہ میں دو جانور لائے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم تقبل من محمد و آل محمد ایک جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام سے اللہ سب سے عظیم ہے سب سے بڑا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انہذا منکا ولکا اے اللہ تبارک و تعالی یہ جانور تجھ سے ہے تُو نے ہی مجھے دیا ہے انہذا منکا ولکا تیرے ہی راستے میں یہ جانور میں دے رہا ہوں انہذا منکا اور تُو نے ہی یہ جانور مجھے دیا ہے اللہم تقبل من محمد اللہم تقبل من محمد اے اللہ اس جانور کو محمد کی طرف سے تُو قبول فرمالے اور محمد کی گھر کی طرف سے قبول فرمالے جی میں یہاں لفظ روک کر کہوں گا دوسروں کو ذمہ داری دے دیتے ہیں بڑے بڑے لوگ خربانی نہیں کرتے اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹتے جی ہاں ان کو خون دیکھتے ہوئے ویبریشن ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اما عائشہ رضی اللہ نے زباہ کیا کرتی تھی سبحان اللہ اور بڑے بڑے لوگوں کو مارنے پر کبھی آدمی کے ہاتھوں میں ویبریشن نہیں آتا اللہ حفاظت فرمائے لوگوں کا حرام پیسہ کھاتے ہوئے کبھی ویبریشن نہیں آتا خوف نہیں آتا خربانی کے جانور پر چاکو چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کامتے اگر کوئی بیمار ہے اللہ اسے معاف فرمائے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام آپ خود اپنے ہاتھوں سے زباہ کرتے تھے سبحان اللہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے تم کتنے زباہ کروگے یہ قصاب بھی نہیں کر پائے گا سو اونٹ کتنے سو اونٹ اس میں سے ساٹھ پر تین اونٹ ایک دن ہی اللہ کے نبی نے زباہ کیا ہے سیکسٹی تری اونٹ سبحان اللہ حج کے وقت پر کتنے ساٹھ پر تین اونٹوں کو اللہ کے نبی نے زباہ کیا ایک دن میں اللہ اکبر تم ایک جانور کو زباہ کرتے میں پیچھے ہٹتے ہو اور باقی اونٹوں کو حضرت علی سے کہا باقی تم کر دو سبحان اللہ آپ ممبر سے اتریں یعنی خودبہ دینے کے بعد جو نیچے آئے آپ اور آپ نے جو ہے ایک جانور زباہ کیا دوسرا جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑی اور دعا کے الفاظ یہ ہیں بسم اللہ 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 اس جانور کو مجھ سے قبول فرما کیا بات ہے سبحان اللہ میری امت میں ہر وہ آدمی جس میں زباہ نہیں کیا ہے قربانی نہیں کیا ہے ان سب کی طرف سے اللہ میں ایک دوسرا جانور دے رہا ہوں جتنے غریب غربہ کھڑے تھے سب باغ باغ ہو گئے سبحان اللہ سب خوشی کے مارے جو ہے باغ باغ سب کی طرف سے اللہ کے نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ اللہ کا عدا کریں اللہ پاک نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے